قرآن کی روشن قرآن کی روشن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا نور اللہ بدل جن کے ناظرین پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان گئے جمعرات کے دن جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ اس سے فقر تنگ دستی پاکے یہ دور فرما دے گا اس سے انہیں محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو قصرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بطور خاص جمعرات کا دن ہو شب جمع ہو روز جمع ہو اللہ ہم سب کو قصرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلوالحبیب صلی اللہ تعالی آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلامن علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مدر چینک کے ناظرین ہمارا دین کامل دین اور شریعت متحرہ نے جہاں حقوق اللہ سے متعلق اسلام نے کئی احکامات بیان فرما دیئے اور ان کا تعلق حقوق اللہ سے شمار فرمایا گیا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے اسی طریقے سے اور کئی ایسے کام جن پر عمل کرنا ہے اور کئی وہ کام جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کئی گناہ اور نافرمانی والے کام ہیں تو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے شریعت متحرہ نے قرآن پاک کی تعلیم نے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چیزوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ حقوق اللہ اس کی بھی پاسداری کرنی ہے لیکن جہاں اس کے ساسات حقوق العباد متعلق ہو جاتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا بھی خیار رکھنا ہے حقوق العباد میں کئی ایسی چیزیں جو زیرے بحث ہوتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات کسی کا آدمی مال ضبط کر لیتا ہے بعض اوقات کسی کی زمین پر نہ حق قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے زمین حاصل کر لیتا ہے بعض اوقات مالی طور پر کوئی نقصان نہیں لیکن کسی کی عزت پر حملہ کرنا کسی کے ایسے مزاق اڑا دینا کسی قوم کے ساتھ خاص طور پر مزاق والے معاملات کر دینا تو شریعت متحرہ نے ایک دوسرے کی عزت کا بھی تحفظ یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس پر باقاعدہ آیات مبارکہ کا نزول فرمایا اور ان کے سبب نزول ان کے شان نزول کے اندر ان روایات کے اندر ان واقعات کو بھی ذکر کیا گیا کہ یہ آیت کب اتری اور کس وجہ سے یہ اتری تو اس میں کئی ایسی آیات مبارکہ جن کے سبب نزول اور شان نزول وہ بیان کیے جاتے ہیں اور کتب کے اندر موجود ہیں اسی میں سے سرح حجورات کی ایک آیت مبارکہ ہے اس کے آج ہم درس سنیں گے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کیسے دوسروں کی عزت بجا لانی ہے اور کوئی بھی ایسا تحقیر والا معاملہ یا ایسا مزاق اور مسخری والا معاملہ کہ جس سے دوسروں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں ایسے مزاق کرنا کسی بھی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا شریعت اسلامیہ کی نظر میں انتہائی یہ برا فعل ہے مضموم ہے شریعت متحرہ اس کی مزمت کو بیان فرماتی ہے آئیے اللہ رب العالمین کا قرآن سنتے ہیں کہ رب نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے ابتدان وہ آیت مبارکہ یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءً اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَاءً اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُوبُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ارشاد فرمایا اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس میں کسی کو تعنا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے اس آیت مبارکہ میں کئی طرح کے آقامات وہ بیان ہو گئے پہلی بات تو یہ کہ ایک قوم کوئی مرد وہ دوسرے مردوں کے ساتھ ایسا مزاق والا معاملہ نہ کریں ان پر ایسا نہ ہسیں کہ ارشاد فرمائے ہو سکتا ہے وہ یعنی جن پر ہسا جا رہا ہے جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مزاق اڑانے والے ہیں اور عورتیں بھی اس عمل میں بعض اوقات مردوں سے یہ سلسلہ عورتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ ان کا ایسا مزاق اڑانا ان کے ساتھ ایسا ان پر ہسنا کہ فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ جن پر ہسا جا رہا ہے وہ خواتین وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں جو یہ ہس رہی ہیں اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر کوئی کسی کو تانہ نہ دے ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھے کہ فاسق کہلانا کتنا برا ہے ایمان لانے کے بعد اور پھر یہاں ارشاد فرما دیا گیا وَمَلَّمْ يَتُوبُ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں ایسی مزمت کو یہ قرآن میں بیان فرما دیا گیا کہ جو ایک دوسرے کا مزاق اڑائیں یا ان پر وہ ہسیں مدرشان کے ناظرین اس آیت کے پسے منظر کچھ واقعات کو بیان فرمایا گیا ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سابت بن قیس رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو انچا سنتے تھے اور انچا سننے کی وجہ سے جو انچا سنتا ہے تو ظاہرے اس کو جب آدمی گفتگو کرتا ہے اس سے تو وہ بھی بڑی بلند آواز سے کرتا ہے اور جب اس انچے سننے والے کو کلام کرنے کی حاجت پڑتی تو یہ بھی عام طور پر نارمل جو آواز ہوتی اس سے کچھ بلند آواز نکال کر وہ گفتگو ایسا شخص سے کرتا ہے تو حضرت سابت بن قیس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے صحابہ اکرام علی مردوان انہیں آگے بٹھاتے وہ خالی کر دیتے تھے تاکہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں اور یہاں قرب میں بیٹھ جائیں اور یہاں بطور خاص نبی کریم علیہ السلام کہ یہ کلام کو آسانی سے سن سکیں معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص وہ پہلے سے آکے بیٹھ گیا اتنے میں یہ آئے تو یہ کہتے گئے کہ مجھے جگہ دو جگہ دو یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے درمیان صرف ایک آدمی کا فرق ہے یعنی ایک آدمی آگے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس بلکل یہ قرم میں جانے کے لیے یہ اس شخص کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہٹ جاؤ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہیں جب جگہ مل گئی ہے تو تم وہیں بیٹھ جاؤ اور آگے سے ہٹنے سے انکار کیا اب معاملہ یہ ہوا کہ جب دین بلکل واضح روشن ہوتا ہے تو اس وقت انہوں نے ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم کون ہے اس نے بتایا میں فلاں ہوں تو جس پر کسی پچھلی بات پر انہیں آر دلائی گئی کہ تم فلاں فلانی کے بیٹے ہو اور اس کو اس وجہ سے بڑی سامنے والے کو شرم اور ججک محسوس ہوئی اپنے سر کو جھکا لیا اور یہ ان کے لیے ایک طرح کا کلمہ آر کسی کو شرم دلانے کا کوئی کلمہ ایسی کچھ گفتگو ہوئی جس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ایک اور بھی اس کا شان نزول بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت خباب حضرت بلال حضرت سحیب حضرت سلمان حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اور کئی ایسے اصحاب تھے جو مالی طور پر بڑے کمزور تھے غربت میں تھے اور ایسی کیفیات ان کی تھی اور مالی طور پر کمزور بھی تھے تو ان پر کسی نے ان کی غربت کی وجہ سے مزاق اڑایا اور ان پر ہسے تو جس پر یہ ممانت آگئی اور یہ بقاعدہ قرآن میں اللہ نے آیتوں کو نازل فرما دیا یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عصا این یکون خیر منہم ولا نساء من نساء عصا این یکن خیر منہن ارشاد فرما دیا کہ مرد مردوں پر نہ ہسیں کہ ممکن ہے کہ وہ جن پر ہسا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور عورتیں عورتوں پر نہ ہسیں کہ ممکن ہے جن پر ہسا جا رہا ہے یہ عورتیں ان سے بہتر ہوں تو اس چیز کی واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس ممانت کو بیان فرما دیا گیا مدنشن کے ناظرین اس آیت مبارکہ کے تحت علماء اکرام نے باقاعدہ اس چیز کی حرمت کو بیان کیا کہ کسی کا بھی مزاق اڑانا اس کی غربت کی وجہ سے نسب کی وجہ سے شکل و صورت کی وجہ سے خاندان کے اعتبار سے مالی کمزوری کے اعتبار سے یا دیگر کی ایسی چیزوں کے اعتبار سے ان کے مزاق اڑانا انہیں دکھ اور تقالی پہنچانا یہ سخت حرام کام گئے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیم گئے اس کا درس یہ دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا گئے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اس کا مزاق نہ اڑاؤ اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کا تم نے خلاف کرنا ہے جس کے وعدہ خلافی کرنی ہے ایسا وعدہ نہ کرو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کی ہے ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ بھی کرے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے منافقت اور نفاق کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ جس میں آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ خلافی کرنے والا تو یہاں پر حدیث پاک میں یہ تینوں اعتبار سے حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نہ تو تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو نہ اس کے تم مزاق اڑاؤ اور نہ ہی ایسے وعدے کرو جس کا تم نے خلاف کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أُحِبُّ أَنِّي حَقَّيْتُ إِنسَانًا وَأَنَّ لِي قَذَا قَذَا فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا نہ اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے نقل کسی کی اتارنا کیونکہ ہمارے آندہ دیکھئے یہ بھی دوسرے کو عذیت پہنچانے کے لئے ہوتا ہے تکلیف کے لئے ہوتا ہے ان کی نقلیں اتارنا اور یہ باز اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں میں بہت یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ماباب کی ماباب کی اساتذہ کی بڑوں کی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں پر اس طور پر یہ تربیت کا خیال رکھیں اور ان کے اندر اگر ایسی صفت اور ایسی کوئی عادت ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے کا اس کی نقل اتارتے ہیں بولنے سے چلنے سے اچھی نقل کسی کی ہو اور ظاہرے وہ عذیت والی نہیں ہوتی وہ تکلیف دے نہیں ہوتی لیکن نقل اتارنے سے مراد کہ جب آدمی اس کو عذیت پہنچا رہا ہے اس کی توہین کر رہا ہے اس کی تحکیر کر رہا ہے اس کا مزاک اڑانا مقصود ہے تو پھر شریعت ایسی نقل کی قطن اجازت ہے وہ نہیں دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حوالے سے جو دنیا کے اندر لوگوں کا مزاک اڑا کر انہیں تکلیف پہنچاتے گئے مزاک اڑا کر ان کے ساتھ ازا رسائی والا معاملہ کرتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمد کے دن ایسے شخص ایسے افراد جو لوگوں کا مزاک دنیا میں اڑاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا فرمای جائے گا ان کے لئے جنت کا ایک دروادہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ جنت میں تو وہ چلتا ہوا آدمی جنت تک پہنچے گا تو وہ دروادہ بند ہو جائے گا اتنے میں ایک آواز آئے گی کہ اگلے سے آؤ یہ اگلے کی طرف جائے گا تو جب اس کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا پھر آواز آئے گی کہ اگلے کی طرف آؤ یہ اس پر بھی پہنچے گا وہ بھی بند ہو جائے گا یا تک کہ پھر اسے آواز دی جائے گی اور یہ پھر جائے گا نہیں یعنی اس کو ایسی ناومیدی ہوگی کہ اب میں اس کی طرف بھی جاؤں گا تو یہ بھی بند ہو جائے گا تو فرمایا اس وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو تو یہ مذاق والے انداز تو ہمارے ہاں جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بعد اوقات یہ لوگوں کو تکلیف اور عذیتیں وہ پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں تو بہرحال مردوں کے اندر یہ معاملہ ہو یا عورتوں کے اندر ہمارے اسلام نے بلکل اس کی واضح وہ تعلیم ارشاد فرما دی ہے کہ ایسے مذاق کی ہی قطن اجازت نہیں ہے آج کل اگر ہمارے اس دور کے اندر ہم دیکھیں تو کئی سوشل میڈیا کے شوقین سوشل میڈیا پر بڑے اپنی ویڈیوز کے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے یا کئیوں کے اپنا بزنس ہی یہی بنا لیا کیا لوگوں سے مذاق کرنا اور اس کو نام ایک پرینک کا دیا جاتا ہے پرینک کے طور پر وہ لوگوں سے مذاق کرتے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں گویا کہ ان کو ترہ ترہ سے غصہ دلاتے ہیں اور ان کے ریاکشن کا انتظار ہوتا ہے اور یہی ویڈیو کے اندر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اسی چیز کو اپنا کاروبار اور دھندہ بنایا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر خوشیاں مسکراتیں ہم چہروں پر لاتے ہیں آپ کسی کے چہرے پر مسکرات لانے کے لیے کیا اتنے لوگوں کے ساتھ یہ بیزتی والا معاملہ کریں گے ان کے ساتھ یہ مذاق والا معاملہ کریں گے کسی ایک کے ساتھ بھی یہ تحقیر توگین اور یہ مذاق والے معاملات کرنا شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا اور بعض وقت وہ سامنے والا اس طور پر کہ اسے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے خوش کر لیا یہ آپ اپنے دل کو سمجھا رہے اگر آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہو تو پھر کیا کیفیت ہو تو میرے بھائیوں میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دین اسلام اس کی خوبصورت تعلیمات یہ سیکھنی چاہیے یہ سمجھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی کو ایسی درانے کے لیے وہ سویاوہ تھا اس کے قریب ایک رسی رکھ دی ایک رسی اس کی طرف وہ پھینکی یا اس کے قریب رکھی اس وجہ سے کہ یہ اس کو ڈرے گا کیا کہ جیسے ہی ٹرچ ہوگی تو ظاہر ہے وہ لگے گا جیسے ساں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ممانت فرمائی کہ تم اپنے دوسرے بھائی کو کیوں عذیت اور کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو تو بعض اوقات لوگ اس طور پر بھی ہمارے ہاں بھی ایسے معاملات کرتے ہیں تو اس کی اسلام میں قطنی اجازت نہیں بعض لوگ یہ باتیں سنتے تو شاید یہ سمجھتے ہیں نا نا یہ اتنا بھی نہیں اسلام کے اندر سختی یہ ایسا بھی معاملہ نہیں ہے ہم تو مزاہ کرتے ہیں مزاہ اور ہے مزاہ اور ہے تو ہم مزاہ ٹیپ کا معاملہ کرتے ہیں یاد رکھیں ہمارے دین میں سختی کی جو آپ بات کرتے ہیں تو دین اسلام نے جو احکامات بیان کی ہیں وہ ہیں سو ہیں وہ کسی مولانا نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی وہ قرآن ہی پڑھ کے سنا رہے حدیثیں ہی پڑھ کے سنا رہے ہاں کئی چیدوں میں اگر کوئی واقعی ایسا ہے کہ وہ مزاہن کسی سے کوئی معاملہ کرتا اور اس میں جھوٹ داخل نہیں ہے اس میں سامنے والے کی تحقیر نہیں ہے اس میں کوئی ایسی توہین کا معاملہ نہیں ہے اس میں سامنے والی کی عذیت اور تکلیف پہنچانا یہ نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے بس اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خوش طبی والا معاملہ وہ فرمایا کرتے تھے لیکن ہمارے علماء نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کسی سے خوش طبی والا معاملہ کرنا اور خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بھی مزاہ کرتا ہوں لیکن میں خوش طبی میں بھی سچی بات ہی کہتا ہوں خوش طبی میں بھی سچی بات کہتا ہوں اب لوگ وہ ایک دو روایات ہیں خوش طبی کے حوالے سے اس طرح کی کچھ روایات ہیں ان کو لے کر آدمی اپنے مزاق اور جو ناجائز طریقے سے خوش طبی والے معاملات ہیں ان کو ثابت کرنے لگے تو یہ تو بالکل ایک واضح تعلیم کے جو ہے وہ برخلاف ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑی عورت آئی اور جنت کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بڑی نہیں جائے گی تو پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بڑی نہیں جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بڑی نہیں جائے گی وہ بڑی بھی ہوگی تو اس کو جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں کوئی بڑی عورت نہیں ہوگی جنتیوں کی ایک عمر ہے جس کو روایات میں تیس سال بیان کیا گیا ہے تو جنت میں جو بھی جائے گا ایک جوان کی کیفیت میں جائے گا اور جوانی کی حالت میں وہ جنت کے اندر جائے گا دنیا کے اندر اگر چھے کتنی عمر تھی لیکن جنت کی عمر وہ ایک جوانی والی عمر ہوگی تو فرمایا کہ جنت میں بوڑی جو ہے وہ نہیں جائے گی تو جس سے وہ تھوڑی سی پہلے پرشان ہوئی لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس سے وہ گویا کہ مسکرہ دیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک آپ کی تعلیم بھی ہے اور ایک تربیت کا بھی ہے مبارک ایک انداد بھی ہے اگر مزاہ بھی کبھی ہو تو وہ اس انداز سے کے سامنے والے کے لیے عذیت تکلیف دے یا ان کے خاندان یا ان کے کسی اور حوالے سے اس کو تکلیف دے نہ ہو ایک نیاز ارشاد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے تو آپ نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پہ سواری کرنی ہے اور میں نے جانا ہے تو اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوگا یعنی اونٹ بھی ابھی ہے تو کسی کا بچہ ہی تھا اونٹنی کا تو میں نے ابھی یہی کہا ہے کہ تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ حدیثیں لکھتے ہیں اور اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کبھی نرازگی میں بھی ہوتے ہیں جلال میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا لکھ کیوں نہیں رہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ 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 کہا گیا تو اس لئے میں نہیں لکھ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم اس مو مبارک سے اس زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یعنی حضور السلام گویا کہ یہ فرمانے میں جلال کی کیفیت میں ہو یا کسی بھی انداز میں ہو تو حق کی زبان سے نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ جلال کے اندر ہو تو اس میں کچھ اور کلمات نکلیں گے یعنی آپ گویا کہ فرمانے کے سے لکھ لیا کرو اور وہ لکھ کر حدیث مبارکہ ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا کرتے تھے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی فرمایا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام اور اصحاب رسول وہ اس چیز پر قادر تھے کہ کسی کو عذیت پہنچائے بغیر اس سے مزاہ کے والا معاملہ کر لیتے رہے یعنی خوشتبی کر رہے نہ عذیت بھی نہ پہنچے تو فرمایا اب جو آدمی اس مزاہ کے اندر بھی جو اس کی آڑ میں کسی کی تغین کر رہا ہو اس طرح کی کلمات کہہ رہا ہو یا خوشتبی کا نام لے رہا ہو لیکن حقیقتاً وہ مزاہ اڑا رہا ہے تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی یا مزاہ ہی ہو لیکن اس کی اتنی قصرت آ جائے تو اس کی بھی فرمایا کہ اس کی بھی قطن اجازت اسے نہیں ملے گی مدی جانکہ ناظرین اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو یعنی قول یا اشارے کے ذریعے سے بھی کسی دوسرے پر کوئی عیب نہ لگاؤ کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے آپ پر ہی عیب لگایا جائے گا تو اس لئے یہی ارشاد فرما دیا کہ تم آپس میں کسی کو تانا نہ دو کسی طرح کے بھی کسی پر عیب نہ لگاؤ ہمارے دین شریعت نے تو یہ فرمایا ہے عیب پر جو پردہ ڈالتا ہے کسی کا عیب کھلتا ہے اسے چھپا لیتا ہے تو قیامت کے دن تو اللہ اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا اسے یہ اپنے عیوب کو چھپانے کا اور قیامت کے دن وہ کہ جب رب عز و جل اگر گریفت فرمائے تو ایک چھوٹے سے معاملے پر بھی اگر گریفت اور پکڑ ہو گئی تو پھر وہاں آزاد ہونا اور وہاں بچ جانا وہ بہت مشکل عمر ہوگا لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا میں کسی دوسرے کے عیب اچھالنے سے بچ جاتے ہیں اور ان کے عیب پر پردہ ڈال دیتے ہیں عیب پوشی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا ان لوگوں کے عیب چھپا دے گا جو ماد اللہ کسی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگانے والے ہوں ان کے ہمارے دین نے مضمت بیان کی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يَقُونُ لَعَانُونَ شُفَعَا وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ارشاد فرمایا لانتان کرنے والے بہت زیادہ لانتان کرنے والے قیامت کے دن نہ گواں ہوں گے نہ شفی ہوں گے نہ گواں ہوں گے نہ شفی ہوں گے اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالْطَعَانِ وَلَلَّعَانِ وَلَلْفَاحِشْ وَلَلْبَزِی ارشاد فرمایا مومن نہ تانہ دینے والا نہ لانت کرنے والا نہ فہوش اور بہودہ بکنے والا یہ مومن نہیں ہوتا مومن کی صفات میں یہ نہیں ہے اور مومن کو اپنے اندر سے یہ بری چیزیں اپنے آپ سے دور کرنی ہے نہ وہ لانتان کرنے والا ہو نہ وہ فہوش بولنے والا ہو نہ وہ بہودہ کلام کرنے والا ہو آگے ارشاد فرمایات مبارکہ میں وَلَا تَنَا بَذُو بِالْعَلْقَوْبِ ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو یہ ایک دوسرے کے برے نام یہ مختلف انداز میں اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے ایک تو یہی ہے کہ آدمی کسی کو برے نام سے پکارتا ہے اس کا نام کچھ ہے اور اس کو کسی ایسے برے نام سے پکارتا ہے جو اس کے لئے تکلیف اور عذیت والا معاملہ ہے اور ایک یہ بھی بیان فرمایا گیا کسی بندے سے کوئی برائی سرزد ہو کوئی گناہ کا کام ہو اور وہ توبہ بھی کر لے اب اس کو اسی پر آر کوئی دلاتا ہے روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے فرمایا اس کی سزا یہ ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ آر دلانے والا خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے یہ خود اس میں مبتلا ہو جائے تو اس چیز سے بھی بچنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا تو ایک تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایسے افراد کو جن کو گناہ کے بعد آر دلانا اس کی ممانت فرمائے گی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ کسی کے برے نام رکھ دینا القابات برے رکھ دینا جو ان کے لئے عذیتوں والے تکلیف والے یا کسی کو ایسے کلمات سے پکارنا جو ان کے لئے ایک طرح کے گھالی والے کلمات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمارے دین نے ہمارے قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں اس چیز سے ممانت فرمائی ہے بعض اوقات کسی خاص قوم کو لے لیا جاتا ہے اس قوم پر ہی مختلف طرح کے مزاگ بنا جاتے ہیں ان کے لطیفے بنا جاتے ہیں وہ قوم اسی کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ یہی لطائف کا طریقہ کار اور لوگ یوں ہی اس سے انجوائی کرتے رہتے ہیں نہ نہ یہاں تو آپ پوری قوم کے بارے میں خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ کتنوں کے لئے یہ عذیت اور تکلیفیں یہ پہنچانے والے ہوں گے جو ایسے لوگوں کا مزاگ بناتے ہیں تو ہمارے دین نے اس سے منع فرمائی اسی طریقے سے ایسے کسی کا نام پڑ جانا یا لکب نہ ہو تو اس کی ممانت نہیں اس طرح سچے لکب جو اصاف والے القاب آ جاتے گئے تو اس کی بھی ممانت نہیں ہے وہ ولا تنابذو بالالقاب اس کے اندر وہ شامل اور داخل نہیں ہے سچے لکب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لکب ہی صدیق ہے اور اس طرح کئی اصحاب کو بھی بطور خاص نبی کریم علیہ السلام نے لکب عطا فرمائے ہیں تو نام کے علاوہ کسی کو سچے القابات سے پکارنا وہ برحال ضرور جائز ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کی ممانت نہیں ہے لیکن کسی کے برے نام رکھ دینا برے القابات رکھ دینا یا اس انداز سے کسی کو پکارنا جو اس کے لئے تکلیف دے ہوتا ہے تو اس کی ضرور شریعت ممانت فرماتی ہے اگر کوئی آدمی پاؤں سے معذور ہے تو اب اس کو کوئی شخص ماد اللہ نگڑا کہہ کر پکارتا ہے کوئی نابینا ہی ہو اور لیکن اسے اندھے کہہ کے کوئی پکارے تو یہ اس کے لئے تکلیف دے چیزیں تو ایسی چیزوں سے بھی اور ایسی پکار اور ایسی گفتگو سے بھی ہمارے دین نے وہ ممانت فرمائی ہے ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جہاں حقوق اللہ کے بارے میں اللہ نے اپنے حقوق سے متعلق یہ اکامات قرآن میں بھی بیان ہوئے حدیث رسول میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے وہاں حقوق العباد کے حوالے سے بھی یہ خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآن پاک کی اس خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی 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 روشنی